میں ہوں ارشاد شیخ آج ہم بات کریں گے عدالت کے اس رویے کی جس کے پیش نظر آگے کیا ہونے جا رہا ہے دنیا کے جتنے بھی موزم و والک ہیں وہاں پر قانون اندہ اور جسٹس کی آنکھیں ہوتی ہیں قانون اندہ انہیں سے مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہوں جب قانون اپنا کام کر رہا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کے سامنے کون ہے وہ اپنے ذابطے قواعد کے مطابق کام کرتا رہے جسٹس کی آنکھیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس جو انصاف کرنے والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اصل میں مجرم کون ہے اور اس کو کیا سزا ملنی چاہیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شخصیت کون ہے کس کی شخصیت ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا نام تو پاکستان ہے پاک لوگوں کی جگہ ہے لیکن یہاں پر قانون کی آنکھیں اور جسٹس اندھا ہے جسٹس کی آنکھیں پھونڈنے والے بھی عدلیہ ہی کے لوگ ہیں فیڈرک کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس منیر اگر مولوی تمیز دین کیس میں قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کر جاتے تو آج عدلیہ کو اس تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو کیا جا رہا ہے اور نہ ہی عدلیہ میں نظریہ ضرورت جنم لیتا اور نہ ہی بھٹو کو پھانسی لگتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو امید جاگی تھی لوگوں میں کہ اب قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی اور عدلیہ جس طرح کام کرنا شروع ہوئی تھی تنقید کی جگہ تعریف نے لے لی تھی لیکن ایک مرتبہ پھر دو اشخاص کے ساتھ مختلف روئیے نے عدلیہ کو تنقید کی ضد میں لے لیا ہے ایک جانب میاں نواز شریف ہیں جو ایک سزا یافتہ مجرم ہے دوسری جانب عمران خانہ ہیں نواز شریف کے لیے عدالتیں راستے صاف کر رہی ہیں ان کی چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کی راہ میں حائل قانونی رکارٹوں کو دور کر رہی ہیں جاتی عمرہ سے وزیراعظم ہاؤس تک ان کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے جبکہ عمران خان کی طرف دیکھیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اطاب کا شکار ہیں اور عدلیہ انہیں ہر معاملے میں دباتی ہوئی نظر آتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے وہ انہیں گسیڑ کر اس راستے پر لے کر جا رہی ہے جس راستے پر گسیڑ کر ذلف کار علی بھٹو کو پھانسی کیے گھار تک پہنچایا گیا تھا سائفر کیس میں یوں ہی نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو دیگر معاملات میں کچھ بھی نہ ہو سکا تو اس کیس میں یہاں تو انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی یا انہیں عمر قید ہو جائے گی عمر کے اس حصے میں عمر قید کی سزا کا مطلب بھی پھانسی ہی سمجھا جائے ہم عدالتی روئیہ کی طرف نظر دڑھائیں تو موجودہ حالات اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو گسیڑ کر پھانسی گھار کی طرف لے جایا جا رہا ہے جبکہ میاں نواز شریف صاحب کو تمام صورتیں ان کے دروازے تک پہنچائی جا رہی ہیں عدالت کا یہ وہ روئیہ ہے جس کی ابتداء فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس منیر احمد نے تمیز الدین کیس سے کی تھی اب عدالتوں کو اپنا روئیہ تبدیل کرنا ہوگا اگر اپنا روئیہ وہ تبدیل نہیں کرتی عوام میں عدالت کے بکار کے حوالے سے ایک ایسی مایوسی پھیلے گی کہ شاید پھر کبھی عدالتیں اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکیں اور ہمیشہ اسٹیبلیشمنٹ کے دباؤ میں رہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ عوام کی آخری امید تھے کہ ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد عدلیہ قانون اور آئین کے مطابق کام کرے گی دوسری جانب ہم دیکھیں الیکشن کمیشن اور عدالت کا رویہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کو الیکشن کے عمل سے دور رکھا جائے گا اگر پی ٹی آئی کو الیکشن کے عمل سے دور رکھا جاتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی اور تمام راستے مسلم لیگ نون کے لیے ہموار ہوں گے یہ ہے میرا آج کا تازہ ویلو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میرا ویلو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے جیسے پی ج بتاہیے گر آپ کا بھی